اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں آج ہے تقریباً چھتا روزہ ہے آج میں بھی لگ شروع کر رہا ہوں تو آپ سب کو رمضان مبارک کی خوشیہ بہت مبارک ہو اور امید کریں گے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں رمضان مبارک سے تقریباً پانچ دن چھ دن پہلے کی بات ہے کہ ہماری چاچی وہ فوت ہو گئی تھی تو آپ سب بیور سے گزارش ہے کہ اپنی دعوں میں یاد رکھیں اور خصوصی دعا میں ان کو یاد رکھیے گا ہماری چاچی کی فوت کی کے تیسرے دن پھر میری جو وائف ہے اس کی چاچی بھی فوت ہو گی تو آپ سب بیور سے یہی گزارش ہے کہ دونوں کو خصوصی دعوں میں یاد رکھیں اور دونوں کے لیے دعائیں کریں آج انشاءاللہ آپ سے جو رمضان مبارک کی روٹین ہے وہ شیئر کی جائے گی اور اس وقت میں موجود ہوں اپنے ٹاؤن میں اور تقریباً ہمارا چھٹا روز ہے چھٹا تو نہیں رمضان سے ہم تین دن پہلے آئے تھے یہاں پر فوت ہوئی تھی سامنے جو میری وائف کی چاچی ہے تو وہ فوت ہوئی تھی تو اس کے بعد ہم یہاں پر ہی ہیں تو رمضان میں دکان کی روٹین صبح آٹھ سے پانچ بجے شام تک آسر کے ٹائم تک پانچ بجے تک دی رہتی ہے صبح آٹھ سے تو ابھی موٹسیکل کو سٹارٹ کریں گے یہ بھی ایک چیننج ہوتا ہے کیونکہ آج کل بائک بہت مسئلہ کر رہی ہے اس وقت ہو رہے ہیں نو بچ کر دس منٹ حاجی صاحب کی شاپ جو ہے وہ بند ہے اور ساتھ ہے پشاوری چھپل والا یہ پشاور کے چھپل بناتا ہے اور ساتھ دودھ والا جو ہے یہ تو صبح ہی آجاتا ہے دہی مہی لگانے کے لیے تو ابھی چلتے ہیں ذرا چیک کرتے ہیں کہ کیا بن رہا ہے اس کے پاس تو یہاں پر دہی تیار ہو رہا ہے یہ شاپ ہے میری اور میری شاپ کے سامنے جو ہے دودھ والا ہے یہ ان کا کیچن ہے اور یہ ان کی شاپ ہے افساد کی وہاں پر سیل کرتے ہیں اور یہاں پر بناتے ہیں یہ اچھے کر رہے ہیں سین جی کا سیننڈر لگایا ہوئے ساتھی یہ رہا فرنیچر والا ہے یہ پرانے فرنیچر ہوتے ہیں اس کو ریلی کر دیتا ہے یہ بھی پرانے فرنیچر تھا تو پرانے انہوں نے لیا ہے اور ابھی اس کو نیا کہہ دیا ہے مکمل میں جب دیتا ہے یہ خالی کر دیا ہے اور ادھر دہی لگا گیا ہے یہ تین مندئی ہے ایک دو تین چھر پن چھے بارہ دو مندئی ہے جو چھے اس کو کیا کہیں گے برطن ہم دے اس کو خانک کہتے ہیں اپنی زبان میں لیکن چلے اس کو برطن کہہ دیتے ہیں تو یہ چھے برطن جو ہے یہ ایک مندئی ہی لگائے ہوئے اور یہ اوگر پھنک کا چل رہا ہے اور یہ اس کو بھی ٹھڑڑا ہونے دیں گے پھر اس کے بعد اس میں وہ کچھ ملا دیتے ہیں پھرانا دی ملا دیتے ہیں جو بھی ہو وہ ملا کر اس کو کمبل سے یا کسی چیز سے پیک کر دیں گے تو دو مندر تیار ہوا ہے اور تین مند یہاں پر پڑا ہوا ہے یہ چھے کریں تین مند تو سیل ہنکی ہوتی ہے اور دس اشین ہیں کرم کرم چاہاں میں نہیں چاہتا کرم کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ ہو گیا مکھن اور یہ ہو گئی کھیر ہو گئی رہا تو ماشاءاللہ رفضان میں کافی روش ہوتا ہے اس پر اور یہ دودھ ہے اس طرف اس وقت ہو رہا ہے ان کا ایک بجے اور ہمارے سمیر مانا جی صاحب ابھی پہنچے ہیں سمیر مانا جی صاحب اوہ سمیر مانا جی صاحب نئی ماشین برینڈ نیو ماشین لے کر رہے ہیں آج تو ماشاءاللہ اشیا کبکی کا واشنگ ماشین آگیا ہے ایک کسٹومر تھے ان کی رئیے لائے ہیں اے اگر ڈرم بکے گاٹھتے ہیں ہاں انہاں میکنے ڈرم سشے دے ون پیس سمت لگو اے کہے نا ون پیس بہت بڑا نقصان ہوا ہے یہ دیکھیں ٹائر چیک کریں اوہو یہ چیک کریں ٹائر بڑھ چکا ہے اور بہت پرانا کیونکہ اس کا ارجنل ٹائر ہے اور دوہزار پتہ نہیں یہ سترہ موڑا لے گئے اٹھارہ ہے تو ابھی دک یہ چل رہا ہے اور یہاں سے تو نماز زہر وہاں پر ادا کر دی ہے ابھی اس وقت میں جا رہا ہوں گھر اور شب میں الحمدللہ جی صاحب کو بٹھا دیا ہے گھر آ چکا ہوں اور یہ دیکھیں گند گند والا آج تیسرا دنیں نہیں آیا بلکہ شاید ابھی آنے والا ہو کیونکہ یہ ٹائم ہوتا ہے اس زور کے بعد وہ اکثر آتا ہے تو گند جو ہے یہاں سے بہر کر دیتے ہیں آ گیا نہ تو بس لے جائے گا تو گند بہر رکھ دیا ہے ابھی کرتے ہیں دروازے کو کلوز اور نین جو ہے اس کو پورا کریں گے اس وقت ہے تقریباً دس منٹ کم چھ بجے اور یہ دیکھیں ساری مارکیڑ بند ہو چکی ہے سامنے بھی فرنیچر وارا بند ہے دوت وارا کھلا ہے بیکری کھلی ہے اور میں بھی اس وقت اوپن ہوں اور یہ پکوریاں پر تیار ہو رہے ہیں سامنے چیک کریں ساری مارکیڑ بند پڑی ہے کیونکہ مغرب کو تقریباً ٹائم کم ہے افتاری تک تو شاب کو بند کر دیا ہے یہ چیک کریں یہ بوتل ہے آٹھ سو روپے کی اور پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے یہ چیک کریں سائز افتاری کو اس وقت رہتے ہیں دس منٹ پڑی کر بھی جانے لگو ہیں ما شاء اللہ سنسٹ چیک کریں یہاں سے سنسٹ تو افتاری کو تقریباً رہتے ہیں دس منٹ سنسٹ تو اس وقت بجاہ ہیں دس بجے رات کے تو الحمدللہ افتاری بھی ہو گئی مغرب بھی ہو گئی اور تراویہ بھی ہو چکی ہیں اس وقت تقریباً ساڑھے نو بجے پونے دس تک تراویہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں اور غزانہ تین سپارے پڑتے ہیں دس دنوں کا ختم ہے ابھی تک میرے خواہ میں اٹھارہ سے بی سپارے ہو چکے ہیں ہماری جو ٹاؤن کی مزید ہیں یہاں پر اور انشاءاللہ ختم ہوگا تین راتوں میں یا چاروں میں تقریباً ہو جائے گا نائن نووی یا دسویں کو رمضان کو یہ جو ہے ختم کر دیں گے تو بھی بازے گزارش ہے کہ وہ کومنٹ کرے کہ ان کی مسجد میں کتنے دنوں کا ختم ہو رہا ہے تو ہماری مزید میں تقریباً دس دنوں کا ہوگا اور ویسے تو انہوں نے نو کہا ہے لیکن شاید دس تک چلی جائے اور تو اس ویلاغ کے ہم پر میں اینڈ کرن لگا ہوں امید کروں گا کہ یہ ویلاغ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر یہ ویلاغ آپ لوگوں کو اچھا لگا دیں اس کو لائک کر دیں اور ایک اچھا ساب کومنٹ ضرور کیجئے گا اپنا بہت سا رفتہ رکھئے ہمیں دومیاد رکھئے اللہ حافظ